سکن اڑ جاتی ہے ایروٹیپلیٹی ہو جاتی ہے سکن پھٹ جاتی ہے ٹھیک ہے پیڈ کو ہر چار گھنٹے بعد چینج کریں ہمیشہ اپنے پیڈ کو چینج کرنے سے پہلے پورا آپ کا موڈ پہ بیٹھئے نیم گرم پانی کی بالٹی بنائیے اس جگہ کو پروپر سوپ لگائیں لیکوڈ سوپ بہت ہی کوئی مائلڈ سا بیبی سوپ لے لیں اس سے دھوئیں اس کے بعد اس کو پروپر ڈرائے کریں ایک الگ سے تولیہ رکھیں اس کام کے لیے اس کے بعد آپ اس ایریا پہ کوئی بیبی کریم لگائیں پہلے پروپر تھائز پہ انڈر لیکس پہ پھر آپ نے چار گھنٹے کے بعد پیڈ چینج کرنا ہے جب آپ لمبے لمبے عرصے کے لیے پیڈ نہیں چینج کرتی تو اس سے بھی انفیکشن یا بلیڈ جو منسس کا ہوتا ہے اسینڈنگ انفیکشن کئی خواتین کو ہوتی ہے اور ٹیمپونز اگر آپ یوز کریں تو وہ چار گھنٹے کے بعد چینج ہونے چاہیے پروپر اس جگہ کو واش ہونا چاہیے آپ کو مہینے میں چار سے پانچ دفعہ اپنے جو بیدنگ ٹب ہے جس جیسے پاتھروم میں اور نہ کوئی بڑا پلاسٹک کا ٹب لے لیں اس میں آپ تھوڑا سا بیکنگ سوڈا آلیو وائل اور تھوڑا سا نمک ڈال کے تھوڑا سا واشنگ کوئی بھی شاور جل ڈال کے آپ اس میں بیٹھیں گرم پانی میں اور تھوڑا سی پھٹکڑی ڈال لیں پی سیوی تاکہ آپ کی جو ویجائنل کے نال ہے اس کے اندر سافٹ اور ساف قسم کی پھٹکڑی جائے جو اس کو انٹیسپٹک کرے مائل طریقے سے ہم نے یہ بات کر لی کہ آپ کی ڈیلیوری کا جو انسٹرومنٹس ہیں ڈیلیوری کی جگہ سیزیرین کے انسٹرومنٹ سیزیرین کی جگہیں آپ کے پیٹ جلدی چینج ہونے چاہیے نیچے کے ایریا کو آپ نے ریگلر دن میں دو دفعہ واش کرنا ہے جو ہارڈلی خواتین واش کرتی ہیں پھر آپ نے اس کو پروپر ہائیڈریٹ کرنا ہے یعنی آپ نے کوئی پروپر مانسٹرائزنگ کریم کوئی بی بی کریم یا کوئی بھی نیویا کوئی ڈب کا لوشن پروپر اپنی تھائز پہ انڈر لیکس پہ ہپس پہ لگانا ہے یہ مست ہے تاکہ جن دنوں میں آپ پیڈ یوز کریں یا جب آپ اپنی انڈر لیکس والی کریم یوز کریں یا ریزر تو آپ کی سکن پھٹنا نہ شروع ہو جائے 90% پریزنٹیشن کلینکس میں یہ ہوتی ہے کہ ہم نے کریم لگائی تھی اور اس کے بعد یہ سکن نوڑ گئی ہے یا پس والے دانے بن گئے ہیں یہ سب اس لیے ہوتا ہے کیونکہ ہم پہلے تو سکن کو ہائیڈریٹ نہیں کرتے اور اس کو ہم نیٹ نہیں رکھتے اس کے بعد ہم یہ کرتے ہیں کہ جب آپ ایک نون ہائیڈریٹڈ سکن پہ اتنی تیز قسم کی کریم یا ریزر لگائیں گے یا پیڈ بارا بارا گھنٹے کے بعد چینج کریں گے تو وہ definitely سکن نے ریاکٹ کرنا ہی کرنا ہے اور وہاں پہ پھر پس والے دانے سکن پہ ریشز اور سکن اڑ جاتی ہے اور پھر کئی خواتین اوپر پائیوڈین یا ڈٹوہ لگاتی ہیں جس سے مزید نقصان ہوتا ہے اپنی بیسک جو ہماری کیئر ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے بال ساف کرنے ہیں نیچے کی ایریا کے اس کو فیمنن واش سے واش کرنا ہے اور ڈیلی اس کو ہائیڈریٹ کرنا ہے کسی اچھے لوشن سے یا نیویا یا کریم ٹوانٹی ون سے سیزیرین کی جگہ سیزیرین کا سمان صحیح سٹرلائزڈ ہو ڈیلیوری اور یہ سارا کچھ بلکل کلین ہونا بھی بہت ضروری ہے پانی بہت زدہ پینا ہے کچھ خواتین کو پرسسٹنٹ یورنیرین فیکشن رہتی ہے کیونکہ وہ پانی بہت کم پیتی ہے تو ان کی سکن تو خراب ہوتی ہوتی ہے انہیں کانسٹیپیشن بھی رہتی ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان کو پھر یورن کی انفیکشن کے پرسسٹنٹ رہنے کی وجہ سے ہوتا یہ ہے کہ ان کو پھر یہ یورنیری بلیڈر اور یہ جو میں نے ایریا بنایا ہے یوٹرس کا اس کے بالکل آگے یورنیری بلیڈر پڑا ہوئے ہیں تو پھر جب بلیڈر کی انفیکشن بہت زیادہ رہتی ہے یا کانسٹیپیشن بہت زیادہ رہتی ہے تو ایسے لوگوں میں بھی لیکوریا یا انفیکشن پھر پورے پیلوک ایریا میں جتنے آرگن سے ان میں پھیلنا شروع ہو جاتی ہے تو آپ نے کانسٹیپیشن کا پانی کا اپنی ہائیڈریشن کا اپنی جو کلین روٹین ہے روزانہ کی فیمنن روٹین انڈر لیکس کے ایریا کی اس کا بہت زیادہ خیال رکھنا ہے اور ساتھی ساتھ آپ کا جو سیکشوال پارٹنر ہے اس کے انتخاب سے پہلے آپ کے ذہن میں یہ بات ہونی چاہیے لڑکوں کے بھی اور لڑکیوں کے بھی کہ یہ ایک بہت ہی انٹیمیٹ رولیشنشپ ہے میاں بیوی کے درمیان اور اس میں انفیکشن ایک دوسرے سے بھی سپریڈ ہوتی ہیں اور ڈیلیوری سیزیرین پروسیجرز کے ساتھ بھی سپریڈ ہوتی ہیں کئی لڑکے میرے پاس یا کئی مرد کمپلین کرتے ہیں وائیوز کے ساتھ آکے کہ انہوں نے ہسٹلز میں انڈر گارمنٹس کچھ اور جیسے بوائز آپس میں ایکسچینج کر لیتے ہیں کسی کے یوز کر لیے اس کے بعد ان کو وارٹس پوری باڈی پر نکل آئے یا ان کو سفلس ہو گیا تو یہ باتیں ہمارے ہاں کرنے کا رواج نہیں ہے میں اس کے اوپر مزید بات کروں گی آج کے ویڈیو دس منٹ کے ہونی چاہیے تھی بہت لمبی ہو چکی ہے مگر یہ سارے فیکٹرز آپ نے اگلی ویڈیوز میں سننے ہیں سیکشولی ٹرانسمیٹڈ ڈیزیزز کی سیریز میں اور اگر آپ اکیلی بیوی اپنے لکوریہ کا علاج سو دفعہ بھی کرتی رہیں گی اور ہزبنڈ ساتھ نہیں آئیں گے اور وہ دوائی نہیں کھائیں گے اور آپس میں کانٹیکٹ والے جو دونوں کپڑے ہیں ان کا پورا علاج نہیں ہوگا ایک دفعہ تو آپ یقین مانیں کہ آپ دوائیاں کھا کھا کہ آپ کا لیور خراب ہو جائے گا آپ کی کڈنی شاید فارغ ہو جائے گی دوائیوں سے لیکن آپ کا ڈسچارج ختم نہیں ہوگا ڈسچارج جو فیزولوجیکل ڈسچارج ہے نارمل ڈسچارج ہے اس کے نشانی یہ ہوتی ہے کہ اس میں سمیل نہیں ہوتی اس میں خارش نہیں ہوتی اس کا رنگ بلکل شیشے کی طرح ہوتا ہے اور وہ یہ تو پیریئرز کے تھوڑے دن پہلے ہوتا ہے یعنی پیریئرز آنے والے ہوں تو اس سے پہلے ہو جاتا ہے یا پھر وہ آپ کا جب بھی سٹریس بہت زیادہ ہو اگزامز آنے والے ہیں یا آپ ایموشنل سٹریس میں ہیں یا کچن میں کھڑوں کے ہانیاں بنانی ہے بہت زیادہ مہمان آ رہے ہیں کوئی بھی ایسی کوئی سیچویشن جس میں آپ کا سٹریس ہے تو اس میں نیچرل جو فیزولوجیکل ڈسچارج ہے وہ زیادہ ہو جاتا ہے وہ پریشانی کی چیز نہیں ہے اس میں آپ کو اپنی ڈائیٹ وغیرہ بہتر کرنی ہے یا سٹریس کو ہینڈل کرنا ہے تو جیسے ہی پیریٹس شروع ہوتے ہیں اور یا پیریٹس کے چند دن پہلے خواتین کو یہ نون سمیلی نون ایچی نون پین فل نون ریش والا ایک نارمل سا ڈسچارج ہوتا ہے دو تین دن پہلے یا دو تین دن بعد یہ نارمل ہے یا سٹریس کے دنوں میں بڑھ جاتا ہے یہ بھی نارمل ہے اور جیسے ہی آپ کا سٹریس ختم ہوتا ہے تو تب بھی وہ ڈسچارج ختم ہو جاتا ہے ایک اور بہت بڑا فیکٹر ہے جو ڈسچارج کی میرے خیال میں one of the biggest reason ہے مجھے کہ 90% لڑکیاں ہر وقت ڈائیٹنگ پہ ہوتی ہیں یا ان کی شادی ہونے والی ہوتی ہے یا شادی کے قریب ہوتی ہیں اور وہ بزار کا کھانا بہت آرڈر کرتی ہیں پورا دن بھوکی رہتی ہیں اور رات میں پور کالٹی پور نیوٹریشنل ڈائیٹ جو ہے وہ ان کی سکن اور ہر باڈی کے آرگن کو انفلیم کر رہی ہوتی ہے اور اس سے ان کے سکیلٹن کو بھی ان کے بیسک بونز کے سٹرکچر کو سکن کے سٹرکچر کو کوئی فائدہ نہیں پہنچ رہا ہوتا تو کائنڈلی کوشش کریں کہ اپنی ڈائیٹ کے جو نیوٹریشنل ایلیمنٹس ہیں ان کے اوپر زیادہ فوکس کریں فروٹس ہو گیا ڈرائی فروٹس ہو گئے اچھی گھر کی سبزی پکیوی دیسی گھی میں روٹی ملٹی گرین آٹے کی ایسی چیزیں کھائیں ملٹپل میلز لیں اور اپنے کھانے کو اٹھ کے تیار کریں خود بنائیں اپنے لیے براؤن بریڈ کے سینڈوچ بنا لیں آپ کو جیسے میلز پسند ہیں ان کو نیوٹریشنل بیسٹ میلز بنائیں تو آپ کی ایمیونٹی بھی اچھی رہتی ہے اور سٹریس کے دوران پھر ڈسچارج وغیرہ نہیں ہوتا اور ان بچیوں میں جو پروپر اپنی ڈائیٹ کا خیال رکھتی ہیں ان میں پھر ابورشنز کا ڈسچارج کا بہت سارے مسئلوں کے حل ان خود بہ خود ہو جاتے ہیں کیونکہ ان کی ایمیونٹی اور باڈی کی سٹریند بہت اچھی ہوتی ہے تو دوبارہ سے اگری ویڈیو میں بات کرتے ہیں سیکچولی ٹرانسمنٹڈ ڈزیزز کی سب ڈزیزز کی الگ الگ ویڈیو آئے گی پلیس خود سے کوئی نیراتیوز نکال کے گھروں میں کسی قسم کی لڑائی مت کریں بیوی آپس میں اور I request you for that کیونکہ میرا مقصد لڑائیاں ڈالنا نہیں ہے میرا مقصد آپ کو knowledge دینا ہے خصوصاً ینگ بچیوں کو جن کی ابھی عمر ہے ان کی پوری آگے reproductive life ہے ان کا یہ حق ہے کہ ان کو یہ ساری باتوں کا لڑکے اور لڑکیوں کو پتہ ہونا چاہیے تو آپ کو کسی چیز کی information مزید چاہیے ہو تو kindly آپ comment section میں یہاں میں inbox کر دیں اور next جو سیریز ہے اس میں میں مزید ہر ڈزیز پہ الگ الگ بات کروں گی انشاءاللہ thank you very much